ہیلو ایوری ون اسلام علیکم اور ہماری یوٹیوب چینل تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ لاؤگ ایٹ کیلئے اپلائے کر سکتے ہیں اور کون کون سے سٹوڈنٹ ہے جس کے لئے الیجبل ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے اور لاؤگ ایٹ کیلئے اپلائے کرنے کا پروسیجر کیا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف تو اس سے پہلے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو کانلی اس کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کی جانب اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈیپوزٹ کروانے ہیں جمع کروانے ہیں ایچی سی کے ایکاؤنٹ جو ہے ایچ بیل بینک میں وہاں پہ آپ نے تین ہزار روپے جمع کروانے ہیں انڈر دی ٹائٹل پاکستان ڈیپوزٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ نے جانا ہے اور بینک سے اپنے ایچی سی کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں سو سوڈنٹس یہ ہے ایچ بیل بینک کی ایک ڈیپوزٹ سلپ اس کو فل کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے اس میں پھر آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں ایچی سی کے اکاؤنٹ میں اس کو کہاں پہ کیا کیا لکھنا ہے وہ میں آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتاتی ہوں ٹرانسفر سب سے پہلے آپ نے لکھنی ہے یہاں پہ برانچ برانچ آپ جس بھی سٹے میں ہیں جہاں پہ بھی ہیں آپ جس بینک میں جمع کروا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ اس برانچ کا نیم لکھیں گے تو یہاں پہ آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے کہ جس ڈیٹ پہ آپ وہ ڈیپوزٹ کروائیں گے سو نیکسٹ ہے آپ کے پاس ایکاؤنٹ ٹائٹل ایکاؤنٹ ٹائٹل یہ ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور پھر آتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کی برانچ برانچ کوڈ یہاں پہ آئے گا 0112 یہ اس کا برانچ کوڈ ہے اور آگے اس کا ایکاؤنٹ نمبر آئے گا that is 7900567403 اور پاکستانی روپیز اور سیم برانچ میں جائے گی یہاں پہ آپ نے ان کو ٹک کرنا ہے یہاں پہ آئے گا کہ آپ کیش میں ڈیپوزٹ کروائے ہو تو آپ کیش پہ ٹک کریں گے جب آپ نے اس کو ایسے فیل کرنا ہے کہ کوئی اور جگہ باقی نہ رہے آپ نے کیش لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ ٹوٹل اماؤنٹ میں رائس 3000 روپیز لکھتے ہیں اور یہاں پہ ان ورڈز آپ لکھیں گے 3000 روپیز آن لی یہاں پہ وہ ان ورڈز میں کہتا ہے تو یہاں پہ آپ نے فیل کرنا ہے کہ آپ کا جو نام ہوگا ڈیپوزٹرز نیم اس کا کانٹیکٹ نمبر اور ڈیپوزٹرز کا سی این آئی سی نمبر تو آپ کو یہ فیل کرنا ہوگا اور آج کل وہ آپ سے سی این آئی سی کے کوپی بھی مانگیں گے ادر وائز وہ ڈیپوزٹ نہیں کریں گے یہاں پہ آپ نے سائن کر دینے ہیں یہاں پہ ڈیپوزٹرز جو ہوگا وہ اپنی سٹیمپ ہوتا ہے یا جو بھی ہوگا وہ سگنیچر دے دے گا اپنے بینک والا اور یہاں پہ وہ اپنے جو کمپیوٹر جنریٹڈ ان کی سٹیمپ ہوتی ہے وہ نکال دیتے ہیں کہ کتنے بجے سمیٹ کروائیں کتنے روپیز کروائیں کون سے اکاؤنٹ میں کس برانچ میں وہ یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے یہ چالان نمبر یہ جو ہے یہ آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے تو دیفنیٹی اس کی جو اوریجنل سلپ ہوگی وہ تو یہ ایک بینک کی کوپی ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں گے اور یہ کاربن کوپی ہوتی ہے یہ آپ کو واپس کر دیں گے تو اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس کا یہ چالان نمبر ہے اس کو نوٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے پھر ایچی سی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے ایکاؤنٹ میں فل کرنا ہے ادروائز آپ کی فی ڈیپوزٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ آپ کے لئے ایکٹیویٹ نہیں ہوگا آپ نے کرنا یہ کہ اپنا چالان نمبر نوٹ کر لینا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لئے آپ کی اس اپلیکیشن کے لئے تو آپ نے اس کو نوڈاؤن کر کے اپنے پاس سیف رکھ لینا ہے then آپ نے اسی ڈیپوزٹ سلپ کی جو بیک سائیڈ ہے وہاں پہ اپنا سی این آئی سی نمبر منشن کرنا ہے اور نیچے لاغ ایٹ لکھ دینا ہے کہ لاغ ایٹ کے پرپس کے لئے میں یہ بھیج رہا ہوں from this نیچے نمبر اور یہ آپ نے کہاں پہ بھیجنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی جو لاغ ایٹ کی جو آن لائن اپلیکیشن ہے ایٹی سی کی ویب سائٹ کے اوپر اس کو فل کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو چالان نمبر لیکھ لیں گے then آپ نے اپنی جو اریجنل ڈیپوزٹ سلپ ہے اس کو آپ نے اس ایڈرس پہ بھیجنا ہے that is روم نمبر 13-209 2nd floor HRD building H8 اور اسلامباد اس ایڈرس پہ آپ نے جو ڈیڈلائن ہے اس سے پہلے پہلے یہ وہاں پہ ریسیو ہو جانی چاہیے اگر آپ کا already کوئی ایکاونٹ نہیں بناوا ایجیسی کی ویب سائٹ کے اوپر دینا آپ نے اس والی ویب سائٹ پہ جا کے ایجیسی ڈیڈیسی 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 نیم ڈیٹ ڈیڈ 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 تو آپ کی انفرمیشن لے کے آپ کو ایکاونٹ بنا دیں گے اور آپ جائیں گے اسی ویب سائٹ کے اوپر آپ لگ ان کریں گے آپ فارم دیا ہوگا لگ ایڈ کی اپلکیشن کے لئے آپ فیل کریں گے اور اس میں آپ نے اپنی پکچر لگانی ہوگی اور یونیورسٹی سے کیا ہے کتنی پرسنٹیج آئی ہے آپ کی یہ سب چیزیں وہ مانگیں گے اور اس کے علاوہ آپ کا سٹی کونس ہے پریفررابل سٹی کونس ہے جہاں پہ پیس دینا چاہتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ اپنا چلان جو نمبر ہوگا وہ آپ نے فیل اپ کرنا ہوگا کس پرانچ میں دیا ہے کون سی ڈیٹ کو ڈیپوزٹ کروائی ہے اپلائی کر دیا اور that is کمپلیٹ کانڈی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پرسند آئی ہے تو کانڈیز کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر کر نہ نہ بولے گا اور اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں کسی حوالے سے بھی پروسیجر کے حوالے سے تو کانڈیز کو کمنٹ میں لازمی لکھے گا